ہلو نمسکار ساتھیوں سکسیس کلاسیز ورلم نگر میں آپ سبی کا ہاردیک سواگت ہے دوستوں اپنے جو نیوکلیس چپٹر چل رہا تھا اس کے اندر اپنے بات کریں کلاس نمبر اپنی یہ جو چھے ہے اس کے اندر اپنے دیکھیں گے نابی کے ابھی کریاؤں کے بارے میں ٹھیک ہے کہ یہ کتنے برکار کی ہوتی ہے اسی کے اندر اپنے نابی کے ریاکٹر پڑھیں گے تو چلو شروع کرتے ہیں اپن سب سے پہلے نابی کے ابھی کریاؤں کتنے پرکار کی ہوتی ہے نابی کے ابھی کریاؤں دو پرکار کی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے نابی کے وکھنڈن اور ایک ہوتا ہے نابی کے سن لیا نابی کے وکھنڈن نام سے ہی اس پشٹ ہے کہ نابی کے وکھنڈن میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک بھاری نابی دو یا دو سے ادھک ہلکے نابیکوں میں ٹوٹ جاتا ہے جن کا درویمان لگ بگ سمان ہوتا ہے یہ ضروری نہیں یہ سمان ہو لیکن ایسا بولتے ہیں کہ لگ بک سمان یا لگ بک سمان ملے گا ایک باری نابک حلقے نابکوں میں ٹوٹتا ہے تو یہ گھٹنا کہلاتی ہے نابک وکھنڈا دوسری اپن بات کریں نابک سنلین کی تو نابک سنلین میں اپن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہلقے نابک دو یا دو سے دیکھ ہلقے نابک مل کر کے ایک باری نابک کا کیا کرتے ہیں نرمان کرتے ہیں اور اس ابکریہ کو کہتے ہیں نابی کے سن لینڈ ابھی کریہ چلیے شروع کرتے ہیں یہاں سب سے پہلے اپنے بات کریں کہ نابی کے ابھی کریہ کتنے پرکار کی ہوتی ہے تو نابی کے ابھی کریہ دو پرکار کی ہیں نابی کے وکھنڈن اور نابی کے سن لینڈ نوکلیئر فیسن اور نوکلیئر فیوزن سب سے پہلے یہاں پر اپنے بات کریں گے نابی کے وکھنڈن کے بارے میں نابی کے سن لینڈ کو اپنے بات میں دیکھیں گے تو نابی کے وکھنڈن کی میں بات کروں تو جب کوئی بھاری نابی دو یا دو سے ادھک لگبک سمان دربیمان والے ہلکے نابی کو میں ٹوٹ جائے تو یہ ہے گٹنا یا یہ ہے ابکریا کیا کہلاتی ہے نابی کے وکھنڈن ابکریا کہلاتی ہے یہ کیسی ابکریا ہوتی ہے یہ ہوتی ہے نیوٹرون پریرک ابکریا ہوتی ہے یعنی اس نابی کے وکھنڈن کو پریریت کون کرتا ہے نیوٹرون پریریت کرتا ہے کون پریدک کرتا ہے اسے نیٹرون پریدک کرتا ہے پھر اپن بات کریں کہ اس میں اتیدک ماترہ میں اٹیدک ماترہ ماترہ کا کیا ہوتا ہے اس میں اٹساجن ہوتا ہے اس کے اندر نابی کے Memory desak alet نابی کے اندر jے ایک example لیا ہے میں نے uranium 92-2035 کا یہاں پر دیکھیں اٹیک کر رہا ہے کون ایک نیوٹرون اٹیک کر رہا ہے اور یہ نیوٹرون اٹیک کر کے دے ایک intermediate نابی 92 جو کہ بہت ہی زیادہ یا ایستائی ہے اور یہ ترنت ٹوٹ جاتا ہے کہ اس میں بیریم اور کرپٹون 56 بیریم 144 یاد رکھنا ایمپورٹنٹ ہوتی ہے 36 کرپٹون 89 اور یہاں پہ تین نیوٹرون نکلتے ہیں اور اینرزی نکلتی ہے دوستو یورینیم کے وکھنڈن سے جو اینرزی نکلتی ہے وہ لگ بھگ دو سو میدہ الیکٹرون وولٹ اینرزی پروڈیوز کرتا ہے ایک بار میں بہت زیادہ اوزہ نکلتی ہے اب یہ بات کریں ناوی کے وکھنڈن تو یہ کہاں کہاں یوج ہوتا ہے اپنے ناوی کے ریاکٹر کے اندر پرمانو بم کے اندر تو ان سبھی چیزوں میں یوج ہوتا ہے کس کس طریقے سے ہوتا ہے آگے اور اس کے بارے میں چرچہ کریں گے اب آپ یہاں پر نیچٹ ایڈن ہے چین ریاکسن یعنی کی سرنکھلا عوکریا کیا ہے چین ریاکسن یعنی کی سرنکھلا عوکریا سرنکھلا عوکریا کیا ہوتی ہے سرنکھلا عوکریا کا مطلب ہے کہ ایک نشتت روپ سے چین کے روپ میں یہ جو عوکریا سمپن ہوتی ہے اسے کیا کہیں گے چین ریاکسن یعنی شرنکھلا عوکریا جیسے کی میں بات کروں کہ یہ ایک یورینیوم ہے اور اس یوریونیوم پر ایک نیوٹران اٹیک کر رہا ہے یہ نیوٹران اٹیک کیا تو یہاں سے دیکھو کیا ہوگا ایک اپنے پاس بیریم نکلا اور ایک اپنے پاس کیا نکلا کرٹون نکلا بیچ میں یہاں پہ بات کرو تو میرے پاس کتنے نیوٹرون نکلے تین نیوٹرون نکلے اب یہ تین نیوٹرون آگے جا کر کے پھر سے تین یورینیم پہ اٹیک کریں گے تو ایک طریقے سے اس کی کیا بن گئی یہ سرنکھلا بن گئی ٹھیک ہے ایک طریقے سے سرنکھلا بن گئی پھر یہ آگے کہ یورینیم بیریم اور کرپٹون نکلیں گے پھر یہاں بھی کТنے نیوٹرون نکلیں گے ٹھیک ہے تو یہ نو نیوٹرون ہو گئے پھر یہ کیا کریں گے پھر یہ spine نس ہے اس طریقے سے یہ सنکھلا لگاتار بڑھتی جائی تھی ایک سنکھلا کے روپ میں ایک نیانترد سنکھلا اور اینیانترد سنکھلا دو طریقے کی ہوتی ہے تو یہ ایک سنکھلا یعنی ایک چین کے روپ میں یہ ابھی کریا آگے بڑھ رہی ہے تو یہ جو سنکھلا آبھی کریا ہے یہ اب کس کس طریقے سے آگے بڑھ سکتی ہے ایک نیانترد میں بھی آگے بڑھ سکتی ہے تو نیانترد سنکھلا آبھی کریا ہو جائے گی نیانترد سنکھلا آبھی کریا اور دوسری میں بات کروں تو یہ نیانترد میں نہیں بھی ہو سکتی اے نیانتریت سرنکلا بکریہ ہو جائے گی اے نیانتریت سرنکلا بکریہ ہو جائے گی ٹھیک ہے نیانتریت سرنکلا بکریہ اور اے نیانتریت سرنکلا بکریہ نیانتریت سرنکلا بکریہ کا ایکزامپل ہے آپ کے پرمانو بٹی پرمانو بٹی جسے نیوکلیر ریاکٹر بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آگے بات کر رہے ہیں نابی کی ریاکٹر بھی بولیں گے نیوکلیر ریاکٹر بولیں گے ایک ہی بات ہے پرمانو بھٹی اینینتریت کا ایک زمینٹرکا اپنے پاس آجائے گا پرمانو بم پرمانو بم جو ہے وہ اپنے پاس ایک زمینٹریا جائے گا آپ دیکھو نینتریت اور اینینتریت میں کیا ہوتا ہے نینتریت میں کیا ہوتا ہے ایک نیوٹرون اٹکیا یورینیم پر اور تین نکلے تین میں سے دو کو کیا کر لو اوسوسات کروا لو پھر ایک نیوٹرونیا ٹیک ہے ایرینیم پہ پھر تین نکلے دو کو اسوشت کرا لو اور ایک آگی چلتا رہے تو اس طریقے سے یہ جو عبیکریہ ہوتی ہے وہ اپنے نیانترن میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نیانترن سنکلا عبیکریہ یعنی آرام سے آسانی سے دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ عبیکریہ ہوتی رہے گی ارجہ ایک نشیت ماترہ میں اپنے آوشے کے اتنی ارجہ پر نکالتے رہیں گے جبکہ اینیانترن میں کیا ہوتا ہے وہ اچانک ہوتی ہے اپنے کوئی کنٹرول نہیں ہے اس کے اوپر اور بہت زیادہ اتے دکھ ارجہ نکلتے ہیں ویسپورٹ کے روپ میں اور پرمانو بم آپ کو پتا ہے جب پھٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے ایک دوم سے اچانک سے ارجہ ہوتی ہے ایک دوم بھیانک ویسپورٹ وہ ہوتی ہے اینیانترن سنکلا عبیکریہ نابی کے ریاکٹر کی بات کرتے ہیں نابی کے بھٹی بھی بول سکتے ہیں اس کے اندر اپن سب سے پہلے ایک بات کرتا ہوں میں یہ نیانترن اور اینیانترن سنکلا عبیکریہ کی بھی بات آگئی تو اسی کے چلتے میں یہاں پر ایک بات کرتا ہوں کہ کیا ہے اس کو اپن گننکارک بھی بولتے ہیں گننکارک بھی بولتے ہیں یا پنر اتپادن گنانک بھی بولتے ہیں پندر اتفادن گنامگ یا گھننکارک ٹھیک ہے پندر اتفادن گنامگ پہلے گئے نابی کی retaliateur ہے کیا حتی ہے نیرانترند سنگلا ابیکریہ پر آدھاریت ہوتی ہے اور یہاں پہ کیا حتی ہے نیرانترند روب سے اپن اتفادن کرتے ہیں ارجا کا اتفادن کرتے ہیں نابی کی retaliاتی ہے یہاں سے گنن کارکیا پندر اتفادر گنان کی بات کریں تو یہ کیا ہوتا ہے کسی ایک پیڈھی میں سکری ہے نیوٹرونوں کی سنکھیا کسی ایک پیڈھی میں سکری ہے نیوٹرونوں کی سنکھیا اپن اُس سے جشت پوروے والی پیڈھی میں نیوٹرونوں کی سنکھیا اور وہ نیوٹرون کون سے ہے سکری ہے نیوٹرون یا اپن بول سکتے ہیں اس سے ایک پیڈھی پیچھے جشت پیچھے والی پیڈھی کے اندر کیا ہے نیوٹرونوں کی سنکھیا تو یہ کیا کہلاتی ہے گنن کارک کہلاتی ہے دوستو اس کے کا مان تین طریقے سے ہو سکتا ہے یا تو کے کا مان ون ہو سکتا ہے یا اس کے کا مان کیا ہو سکتا ہے ون سے زیادہ ہو سکتا ہے یا اس کے کا مان ہے وہ ون سے کیا ہو سکتا ہے کم ہو سکتا ہے چھیک ہے دیکھو کیا کیا condition بنتی ہے کیے کامان جب ایک ہوتا ہے تو کوئی بھی ابیکریہ جو ہوتی ہے وہ نیانترن میں رہتی ہے یعنی ایک نیونٹرون ابھی ہے وہ یورینیم پہ اٹیک کیا اٹیک کے بعد بھی ایک ہی نیونٹرون ہے اور وہ ایک یورینیم پہ اٹیک کرے گا پھر ایک یورینیم پھر ایک نیونٹرون پھر ایک یورینیم اس طریقے سے یہ ابیکریہ چلتی رہے گی ایک نیانترن میں چلے گی بلکل دھیمے دھیمے رفتار سے تو یہ ہے نیانتریت سرنکلا عبقریہ یعنی جب نیانتریت سرنکلا عبقریہ ہوتی ہے تو کے کا مان ہوتا ہے ایک یا میں بول دوں کہ نابی کی ریاکٹر میں کون سی عبقریہ ہوتی ہے نیانتریت سرنکلا عبقریہ ہوتی ہے تو نابی کی ریاکٹر کے لیے پندر اتفادن گناہ کا مان کتنا ہو گیا ایک ہو گیا ٹھیک ہے پھر میں یہاں سے بات کرتا ہوں کہ کے کا مان greater than one ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی اس پیڈی میں سکری نیوٹرونوں کی جو سنکھا ہے اس سے پورو پیڈی میں نیوٹرونوں کی سنکھا سے کیا ہے کی تلنا میں زیادہ ہے اس کا مطلب یہاں ایک نیوٹرون اٹیک کر رہا تھا تو یہاں ایک سے زیادہ ہے جیسے دو نیوٹرون بھی ہو سکتے ہیں پھر آگے آئیں گے تو چار ہو جائیں گے چار سے کتنے ہو جائیں گے آٹ ہو جائیں گے ایسے بڑھتے جائیں گے تو یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ سنکھلا کا نیانترڑ نہیں ہوگا یعنی یہ ہو جائے گی اے نیانترڑ سنکھلا عبیکریا کیسی ہو جائے گی یہ کیسی ہو جائے گی نیانترڑ سنکھلا عبیکریا ٹھیک ہے نیانترڑ کا آپ کی example کون ہے پرمانو بٹی ٹھیک ہے اے نیانترڑ کا example کون ہے پرمانو بم یعنی ایسا پسجلی جائیں پرمانو بم میں اندرت پدن گڑاں کا مان کتنا ہوتا ہے تو اس کے لئے مان ہوتا ہے کے کا مان ہے وہ ون سے زیادہ ہوتا ہے اگر کے کا مان ون سے کم ہے کے کا مان ون سے کم ہے تو سرنکلا عبکریہ ہے وہ رک جاتی ہے کچھ سمیے پسچت سرنکلا عبکریہ کیا ہوتی ہے رک جاتی ہے کیسے مان لو یہاں پانچ نیوٹرون ہے اگلے میں چار بچے پھر تین بچ گئے پھر دو بچ گئے اس طریقے سے لگاتار گٹتے جا رہے اور پھر نیوٹرون ہی نہیں بچیں گے تو بکھنڈن ہی کیسے ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں لگاتار کمی آتی جاتی ہے اب نابی کی رییکٹر کا آپ کو کیا کرنا ہے بک سے سندر سا ڈائیگرام دیکھ لینا ہے اسے اچھے سے دیکھ لینا ہے اور اس میں کون کون سے پارٹ یوز ہوتے ہیں نابی کی اے رییکٹر میں یا نابی کی بٹی میں سب سے پہلے اندھن کی بات کریں تو اندھن کے روپ میں یوز کیا جاتا ہے پراکرتک یورینیم کو یا پھر یورینیم 235 یورینیم 233 یا پھر پی یو 239 پلوٹونیم 239 کو یوز کیا جاتا ہے تو ان میں سے کسی بھی ایک کو اندھن کے روپ میں یہاں پر یوز کیا جا سکتا ہے کس کے اندر نابی کے بٹی یا پرمانو بٹی کے اندر یہاں پہ اپن بات کریں مندک مندک کے روپ میں کس کو یوز کیا جاتا ہے بہت امپورٹنڈ ہے ڈی ٹو کو یوز کیا جاتا ہے جسے اپن بھاری پانی کے نام سے جانتے ہیں ڈی ٹو کو کس نام سے جانتے ہیں بھاری پانی کے نام سے جانتے ہیں اور گریفائٹ کو یوز کیا جاتا ہے اس کے لئے بی ای او بی ای او کو اپن بیری لیم اوکسائیڈ بولیں گے کیا بولیں گے بیری لیم اوکسائیڈ تو جو بیری لیم کا اوکسائیڈ ہے اس کو بھی اس روپ میں کیا کیا جائے گا یوز کیا جائے گا اور نیانترک چڑھے یہ کیونکہ پوچھا جاتا ہے important کیونکہ بنتا ہے کہ نیانترک چڑھوں کے روپ میں کسے یوج کیا جاتا ہے تو CD یعنی کی کیاڈمیم کو یوج کیا جاتا ہے کیوں یوج کیا جاتا ہے کیونکہ کیاڈمیم جو ہے وہ نیوٹرونوں کا کیا ہوتا ہے اچھا اوسوسک ہوتا ہے نیوٹرون جیسے ہی زیادہ بڑھنے لگتے ہیں تو کیاڈمیم کی چڑھے اس میں اندر ڈال دی جاتی ہے جو نیوٹرونوں کا اوسوسک کر لیتے ہیں جس سے ابھیقریہ پر کیا ہو جاتا ہے نیانترن ہو جاتا ہے ایکیڈمیم ہے وہ نیوٹرونوں کا اچھا اوسوسک ہوتا ہے مندق کا کام کیا ہوتا ہے مندق کیا ہے جیسے ہی نیوٹرون نکلے یہاں سے نیوٹرون نکلے تو نیوٹرون تیجی سے جا کر کے دوسرے یورینیم پر اٹیک کریں گے مندق کیا کرتا ہے ان کی گتی کو دھیما کر دیتا ہے گتی کو دھیما کر دیں گے تو دھیمے دھیمے جائیں گے اور پھر یورینیم پہ ٹکرائیں گے یعنی اس کے بیچ میں تھوڑا ٹائم سمیہ انترال آ گیا تو ابھی کریا کی گتی کو دھیما کرنے کے لئے مندق کا اوپیو کیا جاتا ہے تاکہ نیوٹرونوں کو کیا کریں نیوٹرونوں کی گتی کو یہ کیا کر سکے مندق کر سکے دھیما کر سکے سیتلک کیا ہے اب آپ کو بتا ہے بہنکر ارجہ اتپن ہوتی ہے یہاں پر ارجہ ارجہ اتپن ہوتی ہے کس کے اندر نابی کے رکھنڈن میں تو اس ارجہ کے چاروں اور کیا رکھتا ہے پانی وغیرہ اس تائرے کیسے تو وہ سیتلن کا کام کرتا ہے کس کا کام کرتا ہے اس ارجہ کو افسوشت کر لیتا ہے اس ارجہ کو افسوشت کر کے وہ کیا بنایے گا اب بھاپ میں بدل جائے گا اور اس بھاپ سے کیا گھومتے ہیں ٹربائن گھومتے ہیں کیا گھومتے ہیں ٹربائن تو یہاں سے کیا ہوگا سیت لک کیا کرتے ہیں سیت لک ارزا گرہن کرتے ہیں ارزا گرہن کرتے ہیں اور ارزا گرہن کر کے ارزا how to ни ارزا ارزا ہوا ہیٹ جو نکلی اس ارجہ کو گرہن کر کے واسپ میں بلے واسپ سے ٹرمائن گھومے اور وہاں سے ویدت ارجہ اتپن ہو گئی تو ultimately روپ سے نابی کی ریاکٹر سے اپنے کو کیا مل گئی ویدت ارجہ اتپادن ہو گیا پریرکسک کیا ہوتا ہے پریرکسک دیکھو سیمنٹ اور کمکریٹ سے بنا ہوتا ہے کیا چیز ہوتی ہے یہ دیکھو یہ جو نابی کے بٹی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے نابی کے بٹی ہوتی ہے یا نابی کے ریاکٹر جو ہوتی ہے یہاں پر ہوتا کیا ہے کی اس جگہ پر ہانیکارک ریڈیو ایکٹیو وکرنوں کا اتسرجن ہوتا ہے اور ان وکرنوں سے بچانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے اس کے چاروں اور سیمنٹ اور کمکریٹ کی موٹی دیوار بڑھائی جاتی ہے تو وہ پریرکسک کا کاریے کرتی ہے یہ سبھی اس کے کچھ پارٹس تھے اس کے ویبین پارٹ تھے کچھ بھاگ تھے ان میں سے اب بات کرتے ہیں اس کی کاریے ویدھی کیا ہوتی ہے سب سے پہلے اپن کی چھڑوں کو کیا کر دیتے ہیں اس کے اندر انسٹ کرا دیتے ہیں تب یہ انسٹ ہو گئی تو نیوٹرونوں کو کیا کر لیا اس نے اوسوسیق تو اس ٹائم ابیکریاں رکی ہوئی ہے ابیکریاں کو اب اپنے کو کیا کرنا ہے اسٹارٹ کرنا ہے ابیکریاں کو اگر اپنے کو اسٹارٹ کرنا ہے تو ان کیاڈمیم کی چھڑوں کو اپن کیا کرتے ہیں باہر نکال لیتے ہیں کیاڈمیم کی چھڑوں کو کیا کر لیتے ہیں سب سے پہلے باہر نکال دیتے ہیں کیاڈمیم چھڑوں کو کیا کرتے ہیں باہر نکالتے ہیں اور جیسے ہی اس بٹی سے کیاڈمیم چھڑوں کو باہر کھنچتے ہیں تو نیوٹرانز ہیں وہاں پر اور وہ نیوٹرانز کیا کرنے لگ جائیں گے اٹیک کرنے لگ جائیں گے کس کے اوپر یورینیم کے اوپر اور نیوٹرانز کے اٹیک کرتے ہیں تو ان کو دھیما کرنے کے لیے اپنے کس کا اوپیو کریں گے مندق کا لیں گے تو ابھی کریا واپس دھیمی ہو جائے گی اور اُدھر وہیں سیتلن ہے وہ کیا کرتا رہے گا اُرجا گرہن کر کے واسپ واسپ سے ٹرمائن گھمائے گا ٹرمائن گھما کے ویدھو ترجہ کا اُتپادن کرتا رہے گا تو اس طریقے سے اس کی پوری کریا بھی دی ہوتی ہے اس کے کیا کیا اُپیوگ ہو سکتے ہیں اُپیوگ میں بات کریں تو یہ کس کس کام میں آسد کی ویدھو ترجہ کے اُتپادن میں ریڈیو ایکٹیو سمستانی کے نیرمان میں اور پلوٹونیم پی یو ٹو تھری نائن کے نیرمان میں اور اس پلوٹونیم کا اُپیوگ قسمی کیا جاتا ہے پرمانو بم کے نیرمان میں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ نابی کی ریاکٹر کے بارے میں تھی کچھ باتیں بہت ایمپورٹنٹ کیوشن ہے وہ نابی کی ریاکٹر سے بنتا ہے دوستو اب دیکھئے ہے نیکشٹ نابی کی سنلین یعنی نیوکلئر فیزن تو یہاں کیا ہوتا ہے دو یا دو سے ادھک ہلکے نابی مل کر کے بھاری نابی کا کیا کرتے ہیں نیرمان کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں نابی کی سنلین اس نابی کے سنلین کی دو سرطیں ہوتی ہیں کیا کیا سرطیں ہوتی ہیں ایک تو اتی اچھ تاپ چاہیے تاپ بہت اچھ چاہیے لگ بک دس کی پاور ساتھ کہلوین یعنی بہت اچھ تاپ چاہیے ہوتا ہے اور بہت ہی اچھ داب چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے سنلین کرنے والے جو نابی ہوتے ہیں وہ کیا ہونے چاہیے وہ سنکھیا میں بہت ادھک ہونے چاہیے پہلی بات تو اور دوسری بات وہ نابی کیا ہونے چاہیے پاس پاس ہونے چاہیے تاکہ وہ آسانی سے کیا کر سکے سنلین کر سکے تو یہ کچھ سرطیں ہوتی ہیں نابی کی ہے سنلین کی سوریہ پر سنلین ابھی کیریہ ہو جاتی ہے کیوں کہ وہاں سوریہ کے کروڑ کا تاپ 1.5 into 10 to the power 7 کیلوین ہوتا ہے یہاں پر ہائیڈروجن جو ہے وہ اندھن کی باتی کام کرتا ہے پوچھ لیتا ہے اندھن کی باتی کام کون کرتا ہے تو ہائیڈروجن اندھن کی باتی کام کرتا ہے اور ہائیڈروجن کس میں بدلتا ہے ہیلیم میں بدلتا ہے اور ہائیڈروجن ہیلیم میں بدلتا ہے اس چکر کو جانا جاتا ہے پروٹون پروٹون چکر کے نام سے یا پی پی چکر بھی کہہ سکتے ہیں تو دیکھو اس پروٹون پروٹون چکر میں کیا ہوتا ہے یہ ایک پروٹون دوسرے پروٹون سے ابھی کیریہ کر کے 1H2 یہاں پر کیا نکل گیا آپ کے پلس بیٹا اور یہاں پر کیا نکل گیا نیوٹرینو اور اینرڈی نکل گئی 0.42 میگا الیکٹرون وارٹ پھر نیکسٹ اپن دیکھیں تو ایک الیکٹرون اور ایک پوزیٹرون دونوں ابھی کیریہ کر کے یہاں پر کیا بنا رہے ہیں دو گاما نکل رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی اس یگم کا کیا ہو گیا ویناس ہو گیا یگم ویناس ابھی کیریہ میں اپنے پڑھا تھا ایک گاما میں 0.51 میگا الیکٹرون وارٹ ہو جاتی ہے دو گاما نکل رہے تو 1.02 میگا الیکٹرون وارٹ جو اینرڈی ہے وہ یہاں پر نکلے گی پھر دیکھیں یہ 1H2 یہاں پر جو بنا تھا وہ 1H2 یہاں پر پھر سے 1H1 کے ساتھ ابھی کیریہ کر رہا ہے اور پھر سے 2H3 یعنی ہیلیم بنا چکا ہے اور گاما نکلتا ہے 5.49 میگا الیکٹرون وارٹ اینرڈی کے ساتھ پھر یہاں یہ جو ہیلیم ہے یہ واپس اس دنے کے آ کر کے دو ہیلیم یہ دونوں مل کر کے 2H4 بناتے ہیں 1H1 1H1 اور 12.86 میگا الیکٹرون وارٹ اینرڈی بناتے ہیں پھر اس چاروں اسٹیپ کا فائنل اسٹیپ ہوتا ہے یہ یہ فائنل اسٹیپ کیسے آیا اس کو اپن تھوڑا سا سمجھتے ہیں یہ دھیان رکھنا کہ اس سمیقرن کو 2 سے گنا کر دو اس کو بھی کس سے گنا کر دو 2 سے گنا کر دو اور اس سمیقرن کو بھی کس سے گنا کر دو 2 سے گنا کر دو یہ سمیقرن چار جو ہے اس کو ہے جیسے کا جیسے رہنے دو ایک بار اپن ان کو گنا کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا کنڈیشن بنتی ہے تو سب سے پہلے اس سمیقرن کو میں گنا کر دیتا ہوں 2 1H1 plus 2 1H1 2 1H2 plus 2 plus 1 electron 0 plus 2 new یہ ایک بار میں نہیں کر رہا ہوں یا آپ لوگ کر کے دیکھ لینا کیونکہ پھر زیادہ گوز پہنچ جائے گا یہاں پہ ایک بار اپن موٹا موٹا دیکھ لیتے ہیں 2 minus 1 E0 اور یہ ادھر کنورٹ ہو جائے گا تو اس کے پاس بھی کیا جائے گا 2 gamma plus یہاں بھی 2 gamma energy آپ کر لینا energy کی calculation آپ کر لینا 2 1H2 plus 2 1H1 ٹھیک ہے کنورٹ انٹو 2 2H3 plus 2 gamma energy آپ calculate کری رہے ہو last یہاں پر دیکھتا ہوں چوتھا reaction بھی لیکھ دیتا ہوں 2 HE3 یہاں پر 2 ہے اس میں plus 2 HE3 convert انٹو 2 HE4 plus 1H1 plus 1H1 ٹھیک ہے energy کو آپ دیکھ رہنا اب یہاں کیا کرنا ہے مجھے in final step کو کیا کر دینا ہے جوڑ دینا ہے کس طریقے سے جوڑنا ہے جوڑنے والا step اوپر لکھی رکھا چلو اسی کو check کر لیں گے نیچے پھر سے نہیں جوڑ دیں اب اپنے کو cancel کرنا ہے جو common دیکھ رہے ہیں اپنے کو common کون دیکھ رہے ہیں دیکھو یہ 1H1 ہے تو یہ 2 1H1 یہاں رہے ان کو cancel کر دو ٹھیک ہے یہ 2 HE3 اور 2 HE3 یہاں پر 2 بار 2 HE3 ہے ان کو cancel کر دو جو جو same مل رہے ہیں ان کو سب کو اڑا دو 2 1H2 2 1H2 کو اڑا دو ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں اسے بھی اڑا دیتے ہیں جو آپ کو same دیکھ رہے ہیں اسے کیا کر دیجئے اڑا دیجئے یہ ہو گئے لگ بگ لگ بگ ٹھیک ہے تو بچ گئے کیا 2 1H1 2 1H1 دونوں مل کر کے کتنا ہو گیا 4 1H1 پھر کیا بچ گئے ادھر 2 electron بچ گئے یہ 2 electron بچ گئے اس کے علاوہ ادھر اور کچھ بھی نہیں بچا کچھ بھی نہیں بچا ایرو لگا کے دوسری طرف جاؤ دوسری طرف جاؤ گے تو کیا بچا 2 NG4 تو یہ رہا 2 NG4 پھر کتنے نیوٹرینو بچے 2 یہ رہے نیوٹرینو 2 پھر گاما کتنے ہیں دیکھو 2 2 4 اور 2 کتنے ہو گئے 6 تو یہ پڑے آپ کے پاس 6 گاما اسی طریقے سے آپ انرجی کو بھی calculate کر لیں گے ٹھیک ہے تو انرجی کتنی آجائے گی 26.7 میگا electron وولٹ میں یہاں پر کیا بول دوں گا اس جگہ پہ میں یہاں پر یہ بول دوں گا کہ equation 1 into 2 plus equation 2 into 2 plus equation 3 into 2 plus equation 4 یعنی ان کو سب کو جوڑ دیا پہلے 3 equation کو 2 سے گھوڑا کر کے پھر 4 equation میں جوڑ دیا تو finally اپنے پاس یہ آنسر آگیا دوستو یہ بڑی important چیز تھوڑا دھان پوائنٹ سات میگا ایلیکٹرون وولٹ یہ نابی کے سن لین کے اندر اینر جی پروڈیوز ہو رہی ہے دنکہ نابی کے وکھنڈن میں یوریانیم کے وکھنڈن سے کتنی اوز جان کل رہی تھی 200 میگا ایلیکٹرون وولٹ ٹھیک ہے دوستو یہ اپنے لگبھت چپٹر سماپت ہے یہ پر دو چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے کوئی اور دیکھ نہیں ہے ایک تو سرنگلہ ابھی کریا کے اندر نیانتر سرنگلہ ابھی کریا میں انتر اور ایک نابی کے سن لین اور نابی کے وکھنڈن میں انتر ٹھیک ہے پھر completely اپنے یہ چپٹر ختم ہو جائے گا